کچھرے سے کامیابی کی چوٹی پر پہنچنے والا انسان حیدر علیہ یہ ایک کامیاب انسان کی ایسی کہانی ہے جسے ہر اس انسان کو سننا اور دیکھنا چاہیے جو آج کے کمپٹیشن کے ماحول میں مایوسی کا شکار ہو کر آگے بڑھنے کی امیدیں چھوڑ دیتے ہیں ایسے میں سبھی لوگوں کو ہیدر علی جیسی شخصیت ہر طرح کی مایوسی سے نکلنے کا ایک بہترین راستہ دکھاتی ہے کچھرہ چننے والا ایک بچہ جو اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے آج آسرا ویلفیرہ اسوسیشن جیسی سنس تھا چلا رہا ہے جس میں روزی روٹی کے لیے سیکڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں یہ سنس تھا کچھرہ بیننے والوں کے کلیان ان کے سواس شکچہ اور آرثک وکاس کے لیے کام کر رہی ہے دس سال کی عمر تھی جب میں ممبئی میں آیا اور پورے پریوار کے ساتھ آیا کچھ اور یہاں آنے کے بعد میں یہاں آنے کے بعد میں میرے کو گھر کا پورا جو بوجھ تھا میرے اوپر ہی تھا اور میں ایک ہوتل کے اندر کام پہ لگ گیا وزیر ہوتل بھنڈی بیزار میں اور وہاں سے اتنی سیلیری نہیں تھی کہ چھے سات لوگوں کا پریوار چلے تو میرے کو کشی نے بتایا کہ ہوتل میں کام کرنے آنے نے کہ بھنگار کی دکان میں پگار زیادہ مل جائے گی تو میں بھنگار کی دکان میں کام پہ لگ گیا تو میں گیارہ سال کی عمر میں لگ بھنگار کی دکان پہ دس گیارہ سال کی عمر تھی اور اس کے بعد میں اس لائن میں آ گیا لگ بھنگ دس سال تک میں نے کام کیا اور اس کے بعد میں میں نے چھوٹی شی دریہ گنارے جھپڑا بنا کے کباری کی دکان کھولی کباری کی دکان کھولنے میں میرے کو چار پاچھے لیڈیز تھی جو کچھرا چننیالی بھائی ہیں تھی انہوں نے ہلپ کی تھی ایکچولی یہاں پہ جو بھنگار کی دکانوں میں لینگویج واپی دی جاتی ہے بھائیوں سے کے ساتھ میں بات کرنے کی وہ تھوڑی ابے توبے جیسی لینگویج ہوتی اور میری وہ لینگویج نہیں تھی میں میرا بات کرنے کا طریقہ لگتا تو بھائییں بڑا پسند کرتی تھی میں بہت چھوڑا تھا تو بھائیوں کو میں تھوڑا اچھا لگتا تھا تو رتنا اور ہےنا پربھا اور ایک جاڑی بھاوی تھی ایک ہےنا کملہ موشی تھی ان لوگوں نے میرا کو بولا ہے ہیدار تو دکان کھولتا کیوں نہیں ہے تو میں نے بولا پیسے کہاں سے آئیں گے تو انہوں نے بولا کام کر تو دکان کھول اور دکان کھول کے ہم ایک دن مال بیچیں گے وہ مال تو نیک دے دھاراوی چھاٹ کے بیچ اور وہاں سے آنے کے بات پیسے ہم کو دے تو سمجھو کہ ایک دن کا انہوں نے انویسٹ کیا میرے کو وہ ایک دن مال بیچتے تھے اس کا میں چھاٹ کے اور دھاراوی سپلائر کے جو بڑے ریسائکلر تھے ان کے دینے کے بات میں جو پیسے آتا تھا تھا ان کو ان کا احساب ان کو دے دیتا تھا تو پندرہ بیس روپے کے لگ بک میری پگار تھی اور میں نے جب کچھرے کی دکان کھولی تو فرچ دن جس میں میرا کوئی زیادہ وہ بھی نہیں تھا تو فرچ دن ہے نا ساٹھ پیسے ٹوپے کچھ انکم ہوئی میرے کو اور وہی سے میری یہ شروعات ہو گئی میں نے بہت سپیڈ میں مطلب ہے نا چیس دو ہزار کی خریدی پہ کم سے کم دو لوگ کام پہ رکھنے چاہیے کسی بھی کباری کو تو میری تین ساڑھے تین چار ہزار تک کی خریدی ہونے تک میں نے کبھی کسی کو کام پہ نہیں رکھا میں اٹھرہ اٹھرہ گھنٹے مال خریدتا بھی تھا اور چھاٹتا بھی تھا بیٹھ کے اس کے اور صبح میں کسی ٹرانسپورٹیشن سے بھیجنے کی جگہ میں ہاتھ گاڑی سے کھندے سے گھشیٹ کے لے کے جاتا تھا تو میری کمائی ٹیوال تھی سمجھے تو میں نے بہت زلدی ترقی کیسے تین چار سال کے اندر میں میں نے دکان بھاڑے سے لے لی دریا کا چھوڑ دیا کیونکہ وہاں سب لوگ پریشان کرتے تھے پولیس ملسپورٹی کبھی بھی توڑ کے جاتی تھی تو میں نے ایک دکان ہے نا ڈانڈا میں بھاڑے سے لے لی بیس ہزار ڈیپوزیٹ دے کے اور اس کے بعد میں اور پانچ سال کے بعد میں میں وہ چھوٹی کبھاڑی کی دکان چھوڑ گئے اب میں چھوٹے چھوٹے کبھاڑیوں کا مال خریدنے لگا اب میں چننے والوں کا مال نہیں خریدتا تھا پھر دو ہزار پندرہ کے اندر بہت دنوں سے میں میں جو بھائیوں نے میرے کو آگے کیا تھا وہ بھائیوں سے بہت سال سے ملا نہیں تھا دو ہزار پندرہ میں بھائیوں کے بستی میں میں آیا کچھ کام سے آیا تھا تو میں بھولا چلو بھائیوں سے تو ملے اور میں نے ملا ان سے باتیں کر رہے تھے بیٹھ کے میں نے بھولا آپ تو مال بہت ملتا ہے آج کل تو پہلے تو فوٹ کنٹینر نہیں آتے تھے اب تو کھانا بھی پلاسٹک میں آتا ہے پارسل بھی سارے پلاسٹک ملتا ہوگا آپ لوگوں کو نہیں بھولے بھائی ہیں بھائی ہیں بھولنے لگی ہے ہیدھر بھائی اب تو بھولے نا پلاسٹک ملتا ہی نہیں ہے کیونکہ جو کچھرے کے ڈمپنگ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے بیس تیس بیلڈنگ کے بیچ میں جو ڈمپنگ ہوتا تھا جہاں پہ سارے سیوپر جھاڑو والے بیلڈنگ کی سفائی کر کے وہاں پٹک دیتے تھے ڈمپنگ ہوتے لگے کچھرے اور وہاں چھوٹے چھوٹے تھے بانڈرہ کے اندر اس ٹائم پہ زیادہ کچھرے کے ڈمپ ہٹا دیئے گئے تھے آج اوچھی سوسائٹیوں کا ایڈیا ہے اس کے لیے ڈور ٹوڈور کلیکشن بی ایم سی کی گاڑییں بیلڈنگوں سے جا کے ڈبے کے ڈائریک کلیکشن کرتی تھی تو اب ان کو روڈ پہ کچھرہ ملنا کم ہو گیا تھا مطلب ایسا سمجھ لو کہ جو بھائی ہے نا ہیل روڈ لنکنگ روڈ گھوم کے ڈھو ڈھائیسو روپے کا مال بیچ لیتی تھی اب اس کو ہے نا سانتہ کروچ راجشکنہ گارڈن تک مطلب جو چار پانچ کلومیٹر میں جو پیسے بندے تھے انکہ اب وہ پندرہ پندرہ کلومیٹر میں بننا مشکل ہو گئے تو وہ سب باتیں ہم کر رہے تھے تو میں بلائے ایسے کیسے ہو سکتا اتنا کچھرہ بڑھ رہا ہے ڈرائیس کلیکشن کر کے لے جاتی ہے ڈائریکٹ بیلڈن سے تو میں بلائے وہاں پہ جو پلاسٹک اور وہ تو بولے وہ سکھے کچھرے کی گاڑی آتی ہے اور بی ایم سی لے کے جاتی ہے تو ان کی لینگویج بھی جڑا گندی تھی وہ بی ایم سی کے گاڑیوں اور سکھے کچھرے کی گاڑیوں کے لیے بہت اُلٹا سیدھا بور رہے تھے وہ ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں بیلڈنگ والے ہاتھ نہیں لگانے دیتے ہیں کچھرے کے ڈبے میں مال اٹھانے نہیں دیتے ہیں تو یہی ساری چیزیں لے کے میں یہ ساری چیزیں لے کے ایک چندرکان تامبے کرتے ہیں junior officer تھے ان کے ساتھ میری بات ہوئی تو بولے ہمارا ڈرائیوے سینٹر ہے اور یہ ڈرائیوے سینٹر کے جو لوگ ہیں جو سنجتہ رن کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے کام کرتے ہیں جو لوگوں سے جھوڑے ہوئے ہیں تو میں نے پھر بستی میں آکے ان لوگوں سے پوچھا کہ ڈرائیوے سینٹر تو انہوں نے بولا کہ ہم نہیں ہمیں وہ شریف یہ جانتے ہیں کہ بی ایم سی کا یہ سینٹر ہے اور بی ایم سی کچھرا ان کا چوری کر کے لے کے جاتی ہے ان کا یہ بولنا تو میرے کو پھر اس میں کچھ چیزیں عزیب لگیں کہ ایک سنسطہ ہے اور وہ سات اٹھ سال سے اس سینٹر میں کام کر رہی ہے اور وہ کچھرا چننوں والوں کے ہیلپ کے لئے کام کر رہی ہے ان کے بھویشتے کے لئے کام کر رہی ہے اور اس سے دو سو میٹر دور پہ ایک بستی ہے کچھرا چھڑنے والوں کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ ہی چیزیں سردگاڑے سر کے ساتھ نے پھر انہوں نے ملوایا اور ان کو میں نے بتایا تو انہوں نے میرے سے بات کی اور بولے حضر بھائی آپ کچھ کرو گے کیا تو میں نے بولا جی سر بتائیے آپ تو بولا آپ ایک سنسطہ ریجیسٹیشن کراؤ مانگر پالیکہ کو پرپوزل ڈالو ہم آپ کو جگہ دیتے ہیں آپ اس چھتر میں کیا کر سکتے ہو چھڑنے والوں کے لئے کیا کر سکتے ہو اور ڈرائی ویس میں کیا کر سکتے ہو پھر آگے جب تک اگھاڑے سردے انہوں نے بہت اچھے سے ہینڈل کیا ہر چیزیں میرے کو کوئی چیزوں کی بھی تکلیب ہوتی تھی میں فون کرتا تھا وہ میرے کو بتا دیتے اور باندرہ ویس میں بی ایم سی کیندر سرکار اور یونائٹڈ نیشنز کی مدد سے ایک سوکشتہ کیندر چلائے جا رہا ہے جسے آسرا ویل فیر اسوسیشن مینج کرتا ہے اس میں اچ ویسٹ وارڈ کا قریب انیس سے تیس ٹن سوکھا کچرا ہر دن آتا ہے اس کا قریب اسی فیصدی کچرا ری سائیکلنگ کے لئے نکالا جاتا ہے باقی بیس فیصدی کچرا ڈمپنگ کے لئے بھیجا جاتا ہے انیس سے تیویس ٹن پر ڈے کچرا آتا ہے ہمارے ہاں اور ہم اینا سوسائیٹیز اور چھوٹے چھوٹے جو دکانے ہیں وہاں سے کلیکس کرتے ہیں ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہوتا ہے ہمارا آٹھ گاڑی ہیں مان اگر پلکہ سے ملی گئے اس سے ہم یہ سب کلیکشن کرتے ہیں کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہیں اور یہاں پلا کے کس طرح سے سارٹک کرتے ہیں الگ الگ سگریگیشن ہوں گے یہاں ڈرائیوے سے مکس آتا ہے اور جس میں کاغج کاغج سبھی طرح کا ویسٹ ہے اس میں مکس ہوتا ہے پھر اس کو ساتھ طرح کی کٹیگری میں ہم الگ الگ کرتے ہیں پہلے جس میں کاغج ایک کولیٹی ہو جاتا ہے پلاسٹک ایک کولیٹی ہو جاتا ہے پڑنی پلاسٹک ایک کالک کولیٹی ہو جاتا ہے کاغج میں دو تین کولیٹی بنتی ہے پرسٹ ٹیپ میں ساتھ کولیٹی بناتے ہیں کاغج کاغج میں تین آئٹم پلاسٹک میں دو آئٹم اور ایک کانچ تو اس طرح سے یہ ساتھ آئٹم بنتی ہے پھر پلاسٹک کے اندر بھی سگریگریگیشن ہوتا ہے جس میں چودہ آئٹم بنتی ہے پنی میں سگریگیشن ہوتا ہے جس میں آٹھ کولیٹی بنتی ہے حیدر علی کو شکایت ہے کہ لوگ کچھنا چننے والوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں جبکہ یہ لوگ سماج کی پھیلائی ہوئی گندگی کو ساف کرنے میں ایک اہم بھومی کا نبھا رہے ہیں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ آپ ایک بھیڑ والے علاقے میں آپ چل رہے ہو اور ممبئی کے اندر لوگ ہیں جب ٹرین سے اُترتے ہیں بس سے اُترتے ہیں تو سپیڈ میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے آفیس پہنچنا ہوتا ہے اس طرح سے چلنے کے بیٹ میں اگر ایک کچھرے چننے والے سے اگر ایک آدمی ٹکرا جاتا ہے تو اس کو پلٹ کے کچھ چلاتے بھی ہی جائے گا مگر کیونکہ اس کا دھیان ہوتا ہے نیچے اور وہ آدمی سے ٹکرا جاتا ہے گلتی اس کی نیچے دھیان ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ جانبوچ کے تو ٹکراتا نہیں ہے مگر ہے نا جب آدمی چھلا کے جاتا ہے اس کو اور ایک آدمی سپیڈ میں جا رہا ہے اور ایک دوسرا آدمی سپیڈ میں جا رہا ہے وہ بھی دونوں نوکری کے لیے فاس چل رہے ہیں اور وہ دونوں جب ٹکراتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے یا تو تھوڑا سا اسمائل دیتے ہیں چلو کوئی بات نہیں چلے جاتے ہیں تو ان چھننے والوں کے لیے اس طرح کی بھاؤنا پیدا کرنا لوگوں میں کہ وہ ہمارا فیکا ہوا کچھرا تو اٹھا ہی رہا ہے اور اس کا دھیان کچھرے پہ تھا اس کے لیے آپ سے ٹکرا گیا مگر لوگ بھی نا دیکھو نا کوئی بھی آدمی ہر چیز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے جو پہلے سے دبی بھی ہو ہیدر علی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جب پوری دنیا میں گلوبل وارمنگ کے پرتی جاگروکتہ لانے پر دھیان دیا جا رہا ہے لوگوں کو روزگار دینے کی بات ہو رہی ہے ایسے میں سرکار کو ڈرائی ویس سنٹرز کو بھی ایک انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے تاکہ اس کام کے پرتی لوگوں کی سوچ میں تبدیلیا ہے اسی سنٹر میں بچوں کے لیے ایک بالواری بھی چلتی ہے جس میں کچھرا چننے والی مہلاؤں کے بچے مزدوروں کے بچے اور آرثک روپ سے کمزور بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نیتکتہ کے پارٹس سیکھتے ہیں اس بالواری کے ذمہ داری ملنسر کے پاس ہے جو ان بچوں کے ساتھ ایموشنلی جڑے ہوئے ہیں کچھرا چننے والے ہمارے شہر کی ری سائیکلنگ انڈسٹری کی ریڑ کی طرح سے ہیں کچھرا چننے والوں کی دردشہ کو سمجھتے ہوئے آسرا ویل فیر اسوسییشن کی استھاپنا کچھرا بیننے والوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے مقصد سے کی گئی تھی اس چھیتر میں شاندار کام کرنے کی وجہ سے آسرا ویل فیر اسوسییشن کو کئی راشتری اور انتر راشتری اوارڈ بھی مل چکے ہیں عابد نقوی پریس نائن نیوز ممبئی